جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی امید ہے آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے اور سٹے ہوم رہ رہے ہوں گے اور گھر پہ انجوئے کر رہے ہوں گے تو بچوں کے ساتھ بچوں کو کمپنی کر رہے ہوں گے بچوں کے ساتھ آج میں ایک جگہ پہ آیا تھا کچھ چیزیں لینی تھی تو میں نے کہا چلیں میں اپنا آپ کے ساتھ یہ جو ہے یہ چیزیں جو میں جو لینے آیا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں تو انشاءاللہ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اللہ خیر کریں امید ہے آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے اور اب میری جو یہ جو ویڈیو ہے انشاءاللہ اس کو انچوئے کریں گے اس لئے کہ یہ بہت انٹرسٹنگ ہوتی جائے گی یہ دیکھیں آپ کو کچھ دکھا رہا ہوں میں نے بہت دنوں سے ہوا نہیں لی تھی میں نے کہا چلیں میں کچھ ہوا بھی لوں تھوڑا سا تو ہوا لینے کے لیے میں نکلا ہوں تھوڑا سا میں نے کہا تھوڑی سی ہوا بھی لی جائے اور جی اب ہم یہاں پہ آئیں یہ جگہ پہ یہ دیکھیں یہ ایک پارک ہے بہت خوبصور پارک ہے یہاں پہ یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے لیکن اس وقت یہ دیکھیں انہوں نے بلکل بند کیا ہوئے یہ پارک بلکل بند ہے تو اس طرح کی سیچوشیں ہیں یہ دیکھیں یہاں کی یہ بیلڈنگز ہیں یہ خوبصورت یہ اس طرح کی اور ٹائپ بیلڈنگ ہیں یہ یہ ان کا ایک ہوتل اسے کہہ سکتے ہیں ہوتل ہے یہ ان کی سٹکیں ہیں یہ دیکھیں ان کا ہوتل ہے یہ ویران پڑی ہوئی ہر چیز ویرانی ہے دیکھیں آپ اس کی ویرانی دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل اولڈ سٹی ہے بلکل ویران ہے یہ سارا آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ سارا دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی جو ہسٹری ہے یہ جرمنز کی بہت ڈڈ ہسٹری ہے تو ان کی عبادی تقریباً تقریباً نو کروڑ عبادی ہے ان کی اور یہ یورپ کا سب سے بڑا یورپ کا سب سے بڑا کنٹری ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا ان کا یہ اسے کہتے ہیں کانگرس پارک ہاناؤ اور یہ ان کا بیسیکلی یہ ان کا ہے یہاں پہ یہ تھیٹر کہہ سکتے ہیں یہاں تھیٹر بھی ہے یہ دیکھیں یہ کانسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے یہ اس کے سامنے میں یہ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل یہ ایک سکول ہے ہائی سکینڈری سکول جیسے کہتے ہیں تو یہ بلکل سٹی سینٹر کے اندر ہے یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ اوڈ سٹی ہے یہ یہ اس کا جو ہناو کا اوڈ سٹی سینٹر ہے یہ ہم اس وقت اب اوڈ سٹی سینٹر کی سیر کر رہے ہیں جناب یہ دیکھ لیں گے یوریو لیگ یہاں پہ آج تیمپریچر ہے تقریبا تھرٹی فائیو تھرٹی تھرٹی فائیو کے قریب تیمپریچر ہے لیکن اس تیمپریچر میں بھی یہ دیکھ لیں یہاں پہ یہاں پہ آپ کو کچھ بھی بندہ کوئی بندہ آوے لے پل نہیں ہے کوئی بندہ بھی دو دو تک آپ کو نظر نہیں آرہا اسے امیجن کر سکتے ہیں کہ کس طرح کی سیچوشن ہے یہاں پہ یہاں کا جہاں تک ہم ڈسکس کر رہے تھے اس کا سوشل سسٹم ان کا سوشل سسٹم جو ہے وہ دنیا کے بہترین کنٹریز میں کا سوشل سسٹم ہے تو آپ جو لوگ یہاں پہ جو لوگ جہاں پہ سیٹل ہو جاتے ہیں ان کے لیے جو سیٹل ہو جاتے ہیں جن کو مطلب لوگ بہت زیادہ یہاں پہ آسائلم سیکرز ہیں لیکن جو جب تک جب بھی جس جس کسی کو یہ اپنا لیتے ہیں یعنی اس کو اس کو ڈاکومنٹیشن مطلب ڈاکوڈیشن میں لے آتے ہیں تو یہ بڑا اس لحاظ سے جب یہ ڈاکومنٹیشن میں آ جاتا ہے تو اس لحاظ سے یہ کنٹری جو ہینا ان کو بہت کچھ بہت زیادہ ان کو ہر قسم کی فزیلیٹیز دیتا ہے جو جس طرح کی ایک جرمن کو جرمن کو فزیلیٹیز دی جاتی ہیں یہاں پہ یہ چکر نہیں ہے کہ یہ چکر کوئی نہیں ہے یہاں پہ کہ آپ کو جرمن کچھ ہے اور اور وہ دوسرا فارنرز کچھ ہے یہ سارا کچھ سیم ہو جاتا ہے یہاں پہ سیم کنڈیشن ہو جاتی ہے جب آپ اڈاپٹ کر لیتے ہیں ان کا ان کا سسٹم اڈاپٹ کر لیتے ہیں ان کے سسٹم میں آ جاتے ہیں یہ آپ کو ہر قسم کی پیپرز وغیرہ دے جاتے ہیں یہ دیکھیں بلکل یہ ان کی پورانی ٹائپ کی بیلڈنگز ہیں یہ ساری آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ تمام اس سارا ریسٹورنٹس کا ایریا ہے یہ دیکھیں آپ سارے ریسٹورنٹس کے ٹیبلز وغیرہ انہوں نے بلکل بڑے بڑے یہاں پہ ہزاروں کے حساب سے لوگ ہوتے ہیں تو گھم پھیر رہے ہوتے ہیں لیکن اس وقت دیکھیں اس وقت یہ دیکھیں یہ بلڈنگز ہیں ان کی یہ سارا کچھ اس وقت بند پڑا ہوئے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ان کی بلڈنگز ہیں یہ ساری دیکھیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ ان کے شہر میں کتنی کتنی ایکٹیویٹی ہے سارا کچھ بند پڑا ہوئے یہ کچھ نئی بلڈنگز ہیں یہ کچھ یہ سارے یہ ساری بارز ہیں یہاں پہ یہ نائٹ لائف ہے ان کی اس وقت نائٹ لائف کی پوزیشن یہ دیکھیں سارا کچھ بند پڑا ہوئے ہر چیز بند میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یعنی سیچوشن یہاں پہ اس وقت کیا سیچوشن ہے تو اب اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں ایک اور بلڈاگ بناوں گا جس میں آپ کو میں یہ سارا سارا آپ کو بتاؤں گا کیسے یہاں پہ جب جب لائف ایک سٹارٹ ہوتی ہے جب مطلب نارمل لائف کیسی ہے یہ اس وقت تو کرونا کی کنڈیشن میں آپ کو یہ بلڈاگ دکھا رہا ہوں مجھے ایکچلی مجھے ماسک لینے کی عادت نہیں ہے نا تو اب میں نے ماسک پہنا ہوا ہے تو ماسک پہنے کی وجہ سے مجھے سانس بہت چڑھ رہا ہے مجھے وہ کیا کہتے ہیں سانس کی پرابلم ہو رہی ہے بار بار لیکن کیا کیا جائے یہاں پہ اب اس کے بغیر میں میں موز نہیں کر سکتا یہ لیکن ہم بالکل اس کے اس کے اس کے اس کے جو کیا کہتے ہیں اس کے جو یہاں پہ شاپنگ سینٹر ہیں یہ شاپنگ سینٹر کی جگہ پہ آگیا ہوں میں بالکل یہاں سے ہر قسم کی شاپنگ کر سکتے ہیں لیکن اس وقت تقریباً یہاں پہ آگیا ہے یہاں پہ جہاں پہ جہاں پہ جہاں پہ ان کی تمام جو ایکٹیویٹی کا گھارا ہے جسے کہتے ہیں اس کے بغیر میں میں دیکھا رہا ہوں اب لے کے جا رہا ہوں سائٹ پہ جہاں پہ ان کی تمام جو ایکٹیویٹی کا گھارا ہے جسے کہتے ہیں جہاں پہ آپ کو ہر قسم کی بسیز آویلیبل یہ دیکھیں آپ یہ بسیز جا رہی ہیں یہاں پہ ہر قسم کا یہاں سے اب جس نے کسی نے چھوٹے چھوٹے ساتھ ویلیجیز میں جانا ہے تو وہ ساری دنیا یہاں پہ آتی ہے یہاں پہ یہاں سے بسیز وغیرہ لیتی ہیں اور بسیز وغیرہ یہاں پہ بسیز ٹیکسیز وغیرہ جو بھی آپ نے لینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کھڑے ہیں بسیز کا انتظار کر رہے ہیں یہ یہ بنا ہوئے بسیز کا بسیز کی ٹکٹس وغیرہ لینے کیلئے اس لیے بسیز کی ٹکٹ بنانا ہے بسیز کیا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بجے بس جانی ہے سارا کچھ اس کے لیے منشن کیا ہوا سارا کچھ یہاں اسی اسی ایریا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کی ایسی بھی اسی ایریا میں ہے کی ایرسی بھی یہاں پہ اویلیبل ہے اور کیا مکڈونلڈ بھی یہاں پہ ہے سارا کچھ ہے یہاں پہ حر چیز اویلبل ہے لوگ یہاں پہ کھانے کے لیے آتے ہیں آئیس کریم پاولز بنے ہوئے ہیں ہاؤسپٹل یہاں کا سب سے بڑا ہاؤسپٹل جو اس ایریا کا ہاناؤ کا سب سے بڑا ہاؤسپٹل بھی وہ بھی ادھر ہیں اسے کہتے ہیں فورم ہاناؤ یہ ویری پاپولر ایریا لوگ یہاں پہ ویزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں اور انجوئے کرنے کے لیے آتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے آتے ہیں یہ ان کا کولٹور سینٹر ہے جسے کلچر سینٹر کہتے ہیں یہ دیکھ لیں یہاں بھی اور یہ بہت بڑی لائبری ہے تو یہ بہت یہ ہاناؤ کی بہت بڑی لائبری ہے جس میں لکھوں کے ساب سے بکس پڑی ہوئی ہیں تو اس وقت یہ بھی بند ہے ورنال لوگ آتے ہیں یہاں پہ بچے سٹوڈنٹس بڑے چوٹے سارے یہاں پہ آکے اپنی بکس لینی ہو کسی نے ویڈیوز لینی ہو وہ لیتے ہیں لے کے جو ہے نا وہ نکل اپنا پڑھتے ہیں بیٹھ کے جس نے کسی نے کمپیوٹر تو کچھ کام کرنا وہ کمپیوٹر تو کچھ کام کرتا ہے وہ جو کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں تو اس طرح کی سٹوشن ہے یہ دیکھ لیں یہ یہ نارمل وائز یہ ہر طرف جو آپ دیکھیں گے ہر طرف یہاں پہ اپٹیویٹی ہوتی ہے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں لیکن اس وقت یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ شہر کا حال دیکھ سکتے ہیں یہ شہر میں اس وقت سنہ ٹا ہے اللہ کرے اللہ کرے آپ لوگوں بھی امید ہے آپ لوگ سارے بھی خرید سے ہوں گے اللہ کرے اس مشکل سے ساروں کی جان چھوٹیں سارے اس مشکل سے نکلیں تو تاکہ ساری زندگی نارمل زندگی کی طرف آ سکیں تو ہم بھی نارمل زندگی کی طرف ہم بھی نارمل نہیں ہیں یہ دیکھیں نا میں نے آپ کو دکھایا کہ میں نے موسک پہرا پہنا ہوا ہے اور میں موسک کے ساتھ جا رہا ہوں مجھے وہ آپ کو بتایا کہ رمضان کی وجہ سے کچھ چیزیں لین جس کی وجہ سے میں رمضان کی چیزیں لینی تھی جس کی وجہ سے میں نکلا تھا تو میں نے کہا چلے میں یہ نکلتے نکلتے کچھ بنا لیتا ہوں امید ہے آپ سب لوگوں کو اچھا لگا ہوگا میرا یہ نکلنا میرا یہ بلاغ اچھا لگے گا اور امید ہے کہ آپ آپ سارے لوگ اس کو اس کو انجوائے کریں گے اور ای حوپ ای حوپ مجھے مجھے سسکرائب کریں گے اور انشاء اللہ امید ہے آپ لوگ مجھے لائک کریں گے ٹھیک ہے میرے اپنا خیار کیے گا انشاء اللہ دعاو میں یاد رکیے گا ٹھیک ہے اللہ حافظ